کی تہشتگردی نے حماس سے ایک اور رہنمات چھین لیا حماس سربراہ یایہ سنوار حملے میں شہید ہو گئے یایہ سنوار جو ہے وہ شہید ہو گئے یایہ سنوار جو ہے یہ آگست میں جب اسماعیل ہانیہ کی اشادت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پرٹ بیرو کے سربراہ بنے تھے ایران اس وقت مشکل میں پس گیا کیونکہ ایران کا سارے کا سارا جو انفرسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حزباللہ کو اور حماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے اور حزباللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیروت میں قتل کر دیا گیا اسماعیل ہانیہ کو پہلے قتل کی ہے اسماعیل ہانیہ کی جگہ آئے تھے یایہ سنوار کا الیمینیشن بہت بڑا جٹکہ کیونکہ اب حماس کے پاس نیکسٹ لائن کوئی لیڈر نہیں ہے اب کوئی کسی کو کھڑا کر دیں گے پر جس کو بھی کھڑا کریں گے اس پہ اسی دن ٹائمر دب جائے گا اس کی موت کا موت کا الٹی کا کاؤنٹ ڈاؤن اسی دن شروع ہو جائے ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے یایہ سنوار ان کا نام ہے نئے اماس کے لیڈر ٹو منس پہلے ان کو بنایا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کے بعد اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ابھی چیک کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کو ڈاؤٹ ہے اسرائیل کو لگتا ہے کہ جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس میں یہ نیا لیڈر جو ہے اماس کا وہ بھی مارا گیا ہے اس کے بعد پھر کیا ایک منظر نامتلو ہوتا ہے وہ اب دیکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ کئی ملک ایسے ہیں جو یایہ سنوار کے حوالے سے وہ انتظار کر رہے تھے تو یایہ سنوار کا الیمنیشن بہت بڑی چیز ہے جتنا ہی یہ لوگ الیمنیٹ ہو رہے اتنے کھمینی کو ڈن لگ رہا کیونکہ اب نیچے کوئی نہیں بچا اگر اب نیچے کوئی نہیں بچا اور شریف سار میرا ایسیسمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتا نائیم قاسم کو اب تک ہاتھ نہیں لگایا تو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کیا کہ کوئی چیز نہیں ٹک رہی لڑائی جو جنگ جو ہے وہ تو حیزگلہ کے لیے مشکل ہو گئے حسن صلی اللہ تو چلا گیا یہ بھی چلا گیا جنرل کانی بھی پکڑا گیا یہاں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مول تھے مطلب کوئی ایرانیوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے فرینکلی سپیکنگ کوئی ان کو پتا نہیں ہے ان کی جسے کہتے ہیں نا ساری کی ساری پلاننگ کی اس دفعہ ملیہ میٹ کر دیا نمسکار دوستو جہین اسرائیل نے حماس کے نئے لیڈر جسے بنے ہوئے ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے اسے مار گرایا اسرائیل کی یہ بہت بڑی جیت ہے کیونکہ یہ 7 اکٹوبر 2023 کے حملے کا ماسٹر مائن بھی تھا جس میں 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے حماس کے چیف اسمائل حانیہ اور حجب اللہ کے پرمک نصر اللہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اسرائیل نے گاجہ میں ایک اور بڑے آپریشن کو انجام دیا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے امریکہ اور اسرائیل کی ناگ پر دم کر کے رکھنے والے یعنی سنوار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی جنکاری خود آئیڈی اف نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکسپر دی ہے سنوار اسرائیل کی طرف سے ریڈار میں رہنے والے حماس کے نتاؤں میں سے ایک اور ہائی پروفائل نام تھا اسرائیل نے ایران میں جب حماس نیتا اسماعیل ہانیا کو ایک بم دھماکے میں مار دیا تھا تب سنوار حماس کا نیا چیف بنا تھا یعنی سنوار کا جب 1962 میں گاجہ کے ایک سرناتنی کیپ میں ہوا تھا شروعاتی دنوں سے ہی وہ حماس کے ساتھ جڑ گیا تھا اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے آرم ونگ محمد دیف کے ساتھ مل کر سنوار نے 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر اچانک گھاٹک حملے کو پلان کیا تھا جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے پڑی ڈیولپ پینٹ ہے کہ اسرائیل نے یعنی سنوار کو قتل کر دیا یعنی سنوار جو ہے ایک پرومننٹ پلیسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملیٹری لیڈر تھے ہیڈ آف حماس تھے اس وقت اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر حماس کی لیڈر کو آئی 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 جی سی کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد یعنی سنوار جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے ہیڈ بنایا گیا ابھی کوئی دو مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بالکل اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کے ذریعے قتل کیا انفلونچل فگر تھے ارگنیزیشن کو کنٹرول کرتے تھے اور اس پولیٹیکل پارٹی یا اس کو وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتے ہیں پولیٹیکل بھی کہتے ہیں وہ اور ملٹری لیڈر بھی وہ کہتے تھے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہماس کا ایک ملٹری ونگ ہوتا کرتا تھا ازدین کا سمبرگیٹ وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے اور یہ پرانا جسے وہ کہتے ہیں نا غزہ کے اندر علاقہ خان یونس وہاں کے رہنے والے تھے بیک ان نائنٹین سکسٹی ٹو انہوں نے یہ ساری کی ساری جب پیدا ہوئے اور سٹرگل چروہ کی پلیسٹینین ایکٹیوزم کی یعنی ریجسٹنس کی اس کو وہ بیسیکلی اس کے فانڈنگ میمبر تھے چلا رہے تھے اس کی ملٹری جو آپریشنز کو دیکھتے تھے اور پوائنٹ ہے کہ اسرائیل نے جسے کہتے ہیں نا گس کے مارا ان کو پتا ہے کہ یہ سنور کدھر تھے کہاں تھے وہ ہماس کے سارے آپریشنز دوہزار سترہ سے دیکھ رہے تھے ساری کی ساری جو سات اکتوبر دوہزار تئیس کو جو ہماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر اس کے کی آرکیٹیکٹ بوت اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے مطلب یہ ہے جنگ ختم نہیں ہو رہی آپ کو پتا ہے کہ جو کہنا میں جو تھارڈ میزائل ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی آ چکے ہیں اس کے اسرائیل کے پاس اور یہ کس کے لیے ضروری تھے فور لیبنان کیونکہ وہاں سے ہماس تو ٹھیک تھی لیکن جو ان کو بڑا چیلنج آ رہا تھا وہ جو حسن نصر اللہ سے آ رہا تھا حسن نصر اللہ کو تنہوں نے مار دیا ٹھیک ہے جی لیکن اس سے بھی ان کو جو بڑا چیلنج نظر آ رہا تھا ان کو یہ تھا کہ حزباللہ کا کیا کرنا ہے حزباللہ کے پاس جو راکٹ تھے وہ سارے ایران کے دیئے ہوئے ہیں ایران اس وقت مشکل میں پس گیا ہے کیونکہ ایران کا سارے کا سارا جو انفرسٹرکچر تھا جو انفرسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفرسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حزباللہ کو اور ہماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے اور حزباللہ کیا آپ کو پتا ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیرود میں قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے اسماعیل ہانیاں کو پہلے کہتا ہے یہ اسماعیل ہانیاں کی جگہ آئے تھے اب کوئسن یہ ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے اسرائیل کہاں کھڑا ہے اور امریکنز کہاں کھڑے ہیں جنرل کانی جو ہے وہ ایران بڑا پریشان ہے اس حوالے سے اس سے پہلے آپ کو پتا آئی آر جی سی کے کمپاؤنڈ کے اندر اسماعیل ہانیاں کو مارا گیا یعنی کہ آیت اللہ خامنائی کے اردگرد جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے امپورٹنٹ لوگ مارے گئے جو کہ جنرل کانی جن کے ساتھ ڈیریکٹ کورسپونڈنس کرتا تھا رابطے میں تھا اور قدس فورس جو ہے آئی آر جی سی کی یہ مین رول پلے کرتی ہے قدس فورس آئی آر جی سی کی مین رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو جنرل کانی ہے اس کی لائلٹی کس کے ساتھ ہی آئیت اللہ خامنائی کے ساتھ اور یہ کیا کرتے ہیں جو ایران کے ملیشیاز ہیں اور ایران کے جو دوست ممالک ہیں ان کو میڈلیسٹ میں سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران اسرائیل جو ہے اس کو سمجھ آگئی ہے کہ گیم کرنی کیسے ہے اور وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہ امریکنز کی بھی نہیں سنتے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی نہیں سنتے دوسری طرف ایران کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے ایران کے سارے کے سارے جو پروکسیز ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کیا کہ کوئی چیز نہیں ٹک رہی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتا ہے ٹھیک ہے جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہونا ہے اور ان کا ٹارگٹ بڑا کلیر ہے کہ نہ ہماس کو چھوڑنا ہے نہ ہزبولہ کو چھوڑنا ہے نہ ہی ایران کی پروکسیز کو چھوڑنا ہے وہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دینے کی جانچ ہو گئی اور دینے کی جانچ سے یہ پروو ہو گیا ہے یا یا سناور is dead اور جب ہم کہتے تھے you are a bloody dead man walking تب تمہیں وشواس نہیں تھا اب تمہیں کتے کی موت مال دیا گیا ہے you've been buried another rebel تو ہماس کا topmost leader eliminated یا یا سناور کا elimination بہت بڑا جٹکہ کیونکہ اب ہماس کے پاس next in line کوئی leader نہیں ہے he was a defective leader اب کوئی کسی کو کھڑا کر دیں گے پر جس کو بھی کھڑا کریں گے اس پہ اسی دن timer دب جائے گا اس کی موت کا موت کا count down اسی دن شروع ہو جائے گا he is a dead man walking وہ موردے میں تو یا یا سناور کا elimination بہت بڑی چیز ہے جتنا ہی یہ لوگ eliminate ہو رہے اتنے کھمینی کو done لگ رہا ہے کیونکہ اب نیچے کوئی نہیں بچا اگر اب نیچے کوئی نہیں بچا اور شریف سار میرا assessment کبھی غلط نہیں ہوتا نائیم کاسیم کو اب تک ہاتھ نہیں لگایا نائیم کاسیم میں ایسی کیا بات خود تو انکام موسار کا ایجنٹ نکلا نائیم کاسیم کچھ تو ایسا کرتا جو ہمیشہ اٹاک میں بچ جاتا ہے اور یہ گازہ میں چھپا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کسی تنل میں ہے تنل میں ہوا بند کر دی یہ اوپر آیا اوپر آیا اس کا شکار کیا اور آئی ڈی اف نے آج گبر دست اپنا جو گیم ہے اہیڈ کر لیا اور یہ کب ہے یہ جب پوری پوری تیاری ہو گئی ہے ایران پر حملے کی ایران پر حملے کی